ظالمین نمازی ان کی قیفیت کیا ہے جو ایک نقشہ بہنے آپ کے سامنے رکھا ہے یہ دوسرے ظالمین نمازی ہیں ان کی نمازوں کی وہی حالت ہے ایک آدمی ہے اس کے بنک کے اندر اکاؤنٹ موجود ہے اس میں بیلنس موجود ہے پیسے جمع کرواتا رہتا ہے اور اچھا خاصہ بنک بیلنس اس کا موجود ہے لیکن اس اچھے خاصے بنک بیلنس کی جو چیک بک ہے وہ کسی دوسرے کو دے دیتا ہے ایک چیک اس کو دیا ایک چیک اس کو دیا ایک چیک اس کو دیا پچاس صفوں کی سو صفوں کی چیک بک تھی اور پچاس سو افراد کے اندر اپنا بلینک چیک تقسیم کر دیتا ہے آپ اپنی پوری ایمانداری سے بتائیں کہ اس کا بنک بیلنس اس کے لیے کسی فائدہ کا ہوگا اگر وہ اسے کیش کروانا چاہے تو کیا کیش کروا سکے گا کیونکہ بیلنس تو ہے لیکن چیک تو اس نے دوسرے کو دے دیئے وہ اپنی مرضی سے اس کو فل کریں گے ہاں میری ماں نے اس ساس نے نماز کو پڑھ لی ہے اور اپنی نماز کا چیک تو گالیاں دے کے اپنی بغون کو دے دیا ہے جتنی میری نمازیں چاہیے لے لو یاد سے اس بغونے نماز کو پڑھ لی ہے لیکن نماز پڑھنے کے بعد جو نماز کا چیک ملنا تھا اللہ سے وہ تو اس نے اپنے ساس کو دے دیا ہے کہ اس پہ جو چاہو تم رکم کر لو اس حضرت صاحب نے میاں صاحب نے نماز کو پڑھ لی ہے لیکن اپنی نماز کا چیک اپنی بیوی کو دے دیا ہے کہ نیکیاں تم لے لو اور اس بیوی نے نماز تو پڑھ لی ہے لیکن نیکیوں کا سواب اور کچھک اپنے شہر کو دے دیا ہے کہ نیکیاں تم لے لو اس امیر کبیر نے نماز تو پڑھ لی ہے لیکن اپنی نیکیوں کا چیک اپنے ہمسائے اور پڑوسی کو دے دیا ہے اسی کے بارے میں امام کائنات نے فرمایا تھا کہ میری امت کا سک سے غریب انسان یہی ہے ظالم نمازی بڑا ہی غریب ہے یہ بشارہ بڑا ہی غریب ہے کیونکہ یہ اس دن غریب ہوگا جب اس سے اپنی نمازوں کی دولت کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی جب ایک ایک نیکی کے لیے لوگ ترستے ہوں گے یہ اس وقت غریب ہوگا کسی پہ خون کا ظلم کسی پہ کرپشن کا ظلم کسی پہ زبان کا ظلم کسی پہ کون سا ظلم کسی پہ کون سا ظلم مظلومین کو نمازیں تقسیم ہوتی جلے گی دو ہزار تیرہ کے رمضان المبارک کی ساری کی ساری نمازیں تو میں نے اپنے محلے کے اس پڑوسی کو دے دی جس کے خلاف میں نے جھوٹا مقدمہ کیا ہوا ہے اور وہ بشارہ عدالتوں کے اندر بیس پچیس سال سے غربتوں کے باوجود دھکے کھانا پھرتا ہے میری نمازوں کا کیا بنے گا وہ تو میں نے اسے دے دی ہے مجھے کیا ملے گا وہ تو اللہ نے اس کو دے دی ہے میرے محترم بھائیوں یہ بڑے ہی احتیاط کی باتیں ہیں خصوصاً میں اپنی ماں و بہنوں کو اس موقع پہ ایک پیغام دینا جاتا گھر کی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی لے کے واپس نہ کرنا یہ بھی ظلم ہوتا ہے ایک چھوٹی سی تنگی ایک چھوٹی سی چھلی ایک چھوٹی سی پرات ایک چھوٹی سی کٹوری ایک چھوٹا سا چمچ ایک چھوڑا سا نمک کوو پوٹ جس کے اندر آپ نمک رکھتے ہیں ایک شوگر پوٹ جس کے اندر آپ چینی رکھتے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں حتیٰ کہ ایک مچس جو آپ اپنے کسی ساتھ رہنے والی ہمسائی سے لے لیتی ہیں استعمال کے لیے اور پھر آپ سمجھتی ہیں کہ اب واپس آ کے بار بار مانگنا اور دروازہ کھٹکانا تو اس کا کام ہے میں کیوں واپس کروں ایسی تمام لہنوں کے لیے ایک بات تو یہ ہے کہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی باز دفعہ ضرورت ایسی پڑتی ہے ہے تو وہ نلکی اور اس کا ایک دھاگہ ہے تو وہ چھوٹی سی سوئی جو ایک روپے کی مل سکتی ہے ہے تو وہ چھوٹی سی ایک کونن پن جو معمولی سی ہے اور اس کی کوئی وقت نہیں ہے لیکن گھر میں شہر نامدار ناراض ہے ان کا بٹن ٹوٹا ہوا ہے آفس میں جانے کا وقت ہے اور فوری طور پہ گھر کے اندر جب نلکی دھاگہ اور سوئی تلاس کی جاتی ہے یاد آتا ہے وہ تو پروسر لے گئی تھی اور ادھر سے یہ برس رہے ہیں تو اس وقت جو کفیت ہوتی ہے وہ معصوم میری بہن ہی سمجھ سکتی ہے کہ اس وقت اس لمحے میں اس کے لیے اس نلکی دھاگے اور سوئی کی قیمت کیا ہوتی ہے اس سے قدورتیں بڑھتی ہیں امام کائنات علیہ السلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا جس نے اپنے بھائی پہ تھوڑا سا بھی ظلم کیا حرم اللہ علیہ الجنہ اللہ اس پہ جنب حرام کر دیتا ہے صحابہ کشتے ہیں وَإِن كَالَ شَيْئًا يَسِيرًا اگرچہ وہ تھوڑی سی چیز ہو آپ نے کہا وَإِن كَالَ قَزِيبًا مِّنْ عَرَاكٍ اگرچہ وہ مسوا کی تھوڑی سی لکڑی ہی کیوں نہ احسا خصورت اسلام